کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے متعلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے و سلمو تسلیم آ اعید ligى و لائے اول محمد و و علی محمد انکا حمید مجید اللہم از محمد و علی محمد رو اہید انکا حمید مجید آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ ہمارے اس وزیفے سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پانچ وقت کی نماز ضرور کو بندی کریں اور اس کے علاوہ ہر وزیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی وزائف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پوری امانداری اور فراخدلی سے کرتے ہیں جن سے آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں پینا ہوتی ہیں ناظرین آج کا جو یہ عمل ہے یہ وزیفہ ہے یہ بڑا ہی مجرب وزیفہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ اسی سے بھی اپنی بات بنوا سکتے ہیں ناظرین اقرام یہ ایک بہت چھوٹا سا اور بہت ہی مجرب اور آسان ہوئی ہے اس وزیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ جیسا چاہوگے ویسا ہی ہوگا تو ناظرین اقرام میں آپ سے یہ وزیفہ جو ہے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت درخواست کروں گا کہ یہ وزیفہ جو ہے آپ کسی کے بھی نقصان کے لیے مت کریں آپ یہ عمل کسی کو نقصان بن جانے کے لیے مت کریں کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا آپ کو کلٹا نقصان ہوگا تو وزیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو باوضو ہو جائے کیونکہ یہ وزیفہ جو ہے یہ باوضو ہو کر ہی آپ نے کر رہا ہے وزیفہ کرنے سے پہلے آپ درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھیں جتنا زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ آسانی کے ساتھ آپ درود پاک ضرور پڑھیں اس کے بعد آپ یہ عمل ضرور کریں تو ناظرین کلام اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے اور آپ جو چاہیں ویسا ہی ہو تو انشاءاللہ اللہ یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی مجرم تو عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کرام یہ جو آیت آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ لیں ان اللہ یسمعو من یشعو یہ آیت مبارک جو ہے آپ نے پندرہ دفعہ یہ آیت آپ نے پڑھ لیا ہے اور آپ نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس شخص کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ کوئی بھی اپنی بات جو ہے وہ منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عمل جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے بہتر آپ یہی ہے کہ آپ کو اول آخر دروشی پڑھ لیں اور درمیان میں یہ پندرہ مرتبہ یہ آیت جو ہے آپ پڑھ لیں اور اس شخص کا تصور کر کے اس شخص کے تصور پر آپ نے جو ہے وہ خوک مار دینی ہے تو جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کے لئے بھی آپ کریں گے وہ شخص جو ہے وہ آپ کی ہر بات مانے گا میں یہاں پہ پھر ایک بار آپ کو کہوں گا کہ یہ عمل جو ہے یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے بڑا ہی مجرب عمل ہے بشرت ہے کہ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو اس لئے آپ اس عمل کو کسی نجائز مقصد کے لئے یا کسی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ برا کرنے کے لئے آپ کو اس عمل کو بلکل نہ کریں کیونکہ اس کا جو نقصان بھی آپ کو ہو سکتا ہے تو آپ نے اولہ خرق ضرورت پاک پڑھ کر آپ نے پندرہ بار یہ آیت جو ہے آپ نے پڑھنی ہے اور اس شخص کے تصور کے ساتھ اس کے تصور میں اسے ہوں دینا ہے تو انشاءاللہ تعلیم وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا یہ کوئی بھی شخص کا سختہ ہماری طرف سے تمام لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے تو ناظرین کلام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوں گی اور آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں گے تو آخر میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے تو برائے مہربانی آپ کو ہمیں ایک ٹیمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے یا نہیں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین کلام میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور عمل کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ تک تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ